یہ ہے گر تحصیل کے ڈڑھوا گاؤں کی جلدر پراتمک سالہ یہاں کہنے کو تو پہلی ککچھا سے پانچویں تک کی پڑھائی ہوتی ہے کل چوبیس بچے اور ساری ککچھائیں ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں ہوتی ہیں پہلی لائن میں پہلی ککچھا کے بچے اور پانچویں کے بچے سب سے پیچھے پانچویں لائن میں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کیول ایک ہی سکچک ہیں اب جس کمرے میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کی حالت بھی دیکھ لیجئے یہاں بچوں کے جیسے سکول کا بھویس بھی بھگوان کے بھروسے ہے چھت کبھی بھی گر سکتی ہے ماسٹر صاحب اپنے سکول کے اور بچوں کے بھویس کے حال پر کیا ہی کہتے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جلدر جیسا کیس پتا کرنے کے لیے جیادہ محنت کرنی پڑی ہو ریوہ سیدھی سیما پر موہنیا ٹرنل کے پہلے ہے پوکھرگاہ اس سکول میں چھبیس بچوں کے نام درج ہیں پانچویں تک کے اس سکول میں دو سکچک ہیں لیکن ہمیں ایک ہی ملے اس سکچا کے لیے بچے پہاڑی پار کر کے کچھے راستے یہاں پہنچتے ہیں اور ملتا کیا ہے نہیں ملتا تو اس کے لیے جمعے دار کون ہے اب اس میں ساسن جو ہے بیوستہ نہیں دے پاتی ہے میڈم جیسے جو کنٹریجنسی کا پیسہ آتا تھا وہ پیسہ نہیں مل پاتا پچھلے دو تین سال سے نہیں مل پاتا جس کے چلتے بھی دیا لے کیے اس تھی مجھ پردیس راجس اچھا پورٹل ٹو پوائنٹ جیرو کے حساب سے پردیس کے چھتر زار آٹھ سو ست سٹھ سٹھ اسکولوں میں سے کیول چھبیس سو اکیس اسکول ایسے ہیں جہاں کوئی سکچک نہیں ہے ساتھ زار ساتھ سو تیرانیس سکول ایسے ہیں جو کیول ایک سکچک کے بھروں سے چل رہے ہیں یہاں بھی ویندہ سب سے پچھڑا ہے چنبل انچل کے بارآہ سو چھ آلیس اسکولوں میں ایک سکچک ہے اور پانچ سو اندھا من اسکولوں میں ایک بھی سکچک نہیں ہے مہاکوسل کے 710 اسکولوں میں ایک سکچک ہیں اور 140 اسکولوں میں ایک بھی سکچک نہیں ہیں مجھے بھارت کے 1147 اسکولوں میں ایک سکچک ہیں اور 363 اسکولوں میں ایک بھی سکچک نہیں ہیں مالوہ نیمار کے 1512 اسکولوں میں ایک سکچک ہیں اور 471 اسکولوں میں ایک بھی سکچک نہیں ہیں گندیل کھنٹ کے 1431 سکولوں میں ایک سکچک ہیں اور 537 سکولوں میں ایک بھی سکچک نہیں ہیں سب سے چنتا جنگ بات یہ ہے کہ سرکار کو بچوں کی فکر ہی نہیں ہے اگر ہوتی تو مدھ پردیس کے سرکاری سکولوں میں 81244 پت کھالی نہیں رہتے وندھ کے سکولوں میں 13177 پت کھالی ہیں جو بھرتیاں نکلیں ان کی بہالی نہیں ہوئی پرکشہ ہو گئی سکچک پاس بھی ہو گئے لیکن اب تک پوشٹنگ کا انتجار ہے مادمک پڑھا نہیں پا رہے اچھ میں کیا پڑھائیں گے کیا بیوستہ سدھرے گی یہ تو اور بیوستہ خراب ہوئی جا رہی ہے آپ دیجئے ہم پروموشن کے بلکل ویرود نہیں کر رہے کریے لیکن پیمنٹ میں کریے اگر ان کا اس طرح نہیں ہے وہاں تک پہنچنی کا تو ان کو وہاں تک مت پہنچائیے سکچک ویوستہ کو ختم مت کریے اور زیادہ تر اسکولوں میں جب میں جا کے دیکھتا ہوں وہاں بیوستہ دیکھتا ہوں سکچک پروموشن ہو کے آ گئے ہیں لیکن ان کے یوگیدہ نہیں ہے کہ وہ اس کلاس کو پڑھا سکتے ہیں سرکار کی ڈیٹا کے انسار 82,000 سیٹیں کھا لی ہیں 82,000 سیٹوں میں سے 8,900 سیٹ نکلی ہیں نہیں سکچک کا لیبل تو ایک دم مرا ہوا ہے لیکن یہ دی وہ جیویت کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب جب دو دو اگزام نکالے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ quality تو ہوگی ہنہاں کاویلیت ہوگی تو ہم اس طرح کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں یدی ہمارے مکھ ونتری اس اور ہمارا کیا کے دھانے اکرشت کریں سنگھ رولی کی پڑھائی بھگوان بھروسے ہے پردیس بھر میں سنگھ رولی سون اور ایک سکھک والے سکولوں میں پہلے نمبر پر ہے جب سون سکھک اور ایک سکھک والے سکولوں کو الگ الگ گنے تو یہاں ایک سکھک والے پانسو بامان سکول ہیں جبکہ دو سو چوالیس سکولوں میں ایک بھی سکھک نہیں ہے کبھی وند کی راجدھانی رہے ریبہ جلے میں ایک سکھک والے تین سو انیاسی سکول ہیں جبکہ سنتان نئے سکولوں میں کوئی سکھک نہیں ہے سیدھی جلے میں دو سو پچاسی سکول ایسے ہیں جہاں کےول ایک سکھک پدست ہے یہاں انٹھان نئے سکول ایسے ہیں جن میں کوئی سکھک نہیں ستنا جلے میں تین سو اکیاسے سکول ایک سکچک کے بھروسے چل رہے ہیں سکچا ایوام ساماجک چھتر میں کاری رت کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی جس میں یہ سامنے آیا دند چھتر میں سکچا کے دوہرے ماپ دند آپ کو دیکھیں گے پرائیویٹ سکولوں میں ایلگ بیوفتہ اور سرکاری میں ایلگ کلیکٹر کا لڑکا یا منتری کا لڑکا اور چپراسی کا لڑکا اور کسان کا لڑکا ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا بھی دیان ہوگا تو وہ جو پرساسن میں بڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے تو کارنمنٹی سکولیں ہیں ان سے کیا لے نہ دینا کہ کسان کا بچہ گاؤں کے مزدور کا بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو ان کو کوئی لے نہ دینا نہیں آپ نے یہ اندولن نہ دیکھا ہوگا بیتن بڑھانے کا اندولن دیکھا ہوگا لیکن گاؤں کی سکولوں میں ٹیچر نہیں ہے اس کے لیے راستہ جام کر دیں یا اندولن کریں یا کلیکٹر کے گیٹ کے سامنے ایک آواز لگائیں کٹھا ہوگے کہ ہمارے گاؤں کا جو پراتھنیک مدیالہ ہے یا میڈل مدیالہ ہے ہائی سکول آرسکنڈ جو بھی ہے وہاں ٹیچر کیوں نہیں ہے ٹیچر ہیں تو ٹائم سے ٹائم وہ کلاس میں کیوں نہیں جاتے بند چیتر میں یہ لاپرباہی خوبہ رہی ہے گرامی ڈنچل پہ کوئی دھیان نے یہ دیا جارہا گرامی ڈنچل میں اسٹیتی یہ ہے کہ ایک ایک کمروں میں بچے ٹھوسے رہتے ہیں انہی بچوں کے لیے آپ نے مدیان بھوجن کی بیوستہ کی ہے کیا شاشن کے اچھا دھیکاری کبھی سویم مدیان بھوجن کی اچانک جانچ کرنے کبھی پہنچے ہیں کیا وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹھیکے پہ چلتا ہے پڑھائی بھی ٹھیکے پہ چل رہی آج کل سکولوں کی ایسی حالت دیکھ بچے کس کے بھروسے اسکول جائیں اور اگر جائیں بھی تو انہیں پڑھائے کون اکھر سرکار کے دعووں سے جمینی حقیقت میل کیوں نہیں کھاتی وند کی سکھا ویوستہ است ویست کیوں ہے یہ اویوستہ کیسے دور ہوگی آپ کے بچوں کے بھوست کے ساتھ کھلوار کیوں ہو رہا ہے اگر آپ وند کے سچے ناغرک ہیں تو جاہر ہے اس بات پر نہ صرف گوھر کریں گے بلکہ اپنے جن پرتنیدھیوں سے سوال بھی کریں گے آخر کون ہے جو آپ کا آپ کے بچوں کا حق آپ سے چھین رہا ہے پچھلے بیس سال میں ایسا کیسے ہے کہ نہ ڈھنگ کے سکول کھولے نہ ہی کوئی ڈھنگ کا ادیوک کھولا گیا وہ کون سی طاقتیں ہیں کون لوگ ہیں جو وند کو آگے بڑھتے نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو سوچنا پڑے گا وند کا حق کبھی ماغیں یا پھر چونے گریبی بیروشگاری اور مشکلیں سوچئے پوچئے ماغئے آپ کا حق ہے چپ رہنا رکھلپ نہیں ماغئے 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 موسیقی